موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ غب العالمین والصلاة والسلام والعشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہی اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین اما بعد ناظرین کرام گجشتہ نششت میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں اور اسی طرح سے علی بن حسین زین العبدین کے ان سنہر کلمات کو سنا جس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہوں کی خدمات اور ان کے مقام و مرتبے کو سراہا گیا تھا اس نششت میں آئیے ہم چند اور انہاں ایمہ کے اقوال دیکھتے ہیں جن کا تعلق اہلِ بیعت سے ہے اور شیعہ بھائیوں کے امام شمار کیے جاتے ہیں امام محمد باقر جو کی امام جعفر صادق کے والد ہیں ان کے تعلق سے امام ابن سعد اپنی کتاب طبقات ابن سعد کے جل نمبر پانچ صفہ تین سو اکیس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ بسام سیرفی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر یعنی امام محمد باقر سے ابو بکر عمر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں میں نے اپنے گھر والوں میں سے ہر ایک کو ان دونوں سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح سے فرقہ زیدیہ کے بانی امام زید ابن علی ابن حسین نے بھی یہی بات کہی ہے جسے امام زہبی نے سیروعلا من نبلہ کے جل نمبر پانچ صفہ تین سو نوے کے تحر ذکر کیا ہے اور اسی طرح سے جعفری فرقے کے امام جعفر صادق سے بھی یہی بات منقول ہے امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے اسے بھی اپنی سیر میں جل نمبر چار صفہ چار سو تین کے اندر بیان کیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان ایمہ کے دلوں کے اندر جن ایمہ سے عقیدت رکھتے ہیں ہمارے بھائی یہ ایمہ بھی ان صحابے کرام کی عقیدت کو اپنے سینوں میں سجائے ہوئے تھے امام جعفر صادق جن کی جانے فرق جعفریہ منصوب ہے ایک دفعہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بارہ ہزار تھے آٹھ ہزار مدینہ کے تھے دو ہزار مکہ کے اور دو ہزار فتح مکہ کے دن آزاد ہوئے تھے ان میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو تقدیر کا انکار کرے اور قدریہ کہلائے کوئی ایسا نہیں تھا جو ایمان کے ساتھ عمل کو ضروری نہ قرار دے اور مرجیہ کہلائے ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو حکومت کے خلاف ورزی کرے اور خوارش کہلائے ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ رب العزت کے صفات کا انکار کرتے ہوئے متضلہ قرار پائے اور نہ ہی ان میں سے کسی کا تعلق رائے اور قیاس سے تھا وہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے تھے وہ لوگ دن رات روتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ خمیر کی روٹی کھانے سے پہلے میری روح قبض کر لینا اسے ایک شیعہ علم دین کی کتاب الخسال صفحہ 638 کے اندر درج کیا گیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کس قدر قدر دان تھے کس قدر ان کی تعریفوں میں اپنی زبان کو تر رکھتے تھے اور یہی نہیں بلکہ شیعہ مسادر میں ایک مشہور کتاب بحار الانوار ہے جس کے جلد نمبر 27 اور صفحہ 133 میں امام جعفر صادق اپنے باپ دادا کے واسطے سے روایت کردہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں تم میں سے صراط مستقیم پر سب سے زیادہ ثابت قدم ہوا ہے جو میرے گھر والوں اور میرے صحابہ کو سب سے زیادہ چاہنے والا ہے حضرات مزید دیکھتے ہیں سالم ابن حفظہ کہتے ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے کہ انہوں نے فرمایا اے سالم کیا کوئی اپنے دادا اپنے جد امجد کو گالی دے گا ان پر سب وہ شتم کرے گا ابو بکر میرے نانا ہے روز قیامت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ سے محروم ہو جاؤں گا اگر میں ان دونوں یعنی ابو بکر و عمر سے محبت اور ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار نہیں کروں گا اسے امام دارا قتنی نے حسن سنت کے ساتھ اپنی کتاب فضائل السحابہ میں تینیس نمبر حدیث کے تحت ذکر کیا ہے ایک دوسرے مقام پر نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر اس شخص سے بری ہے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہوں پر تبرہ بازی کرتا ہے یہ جعفر صادق رحمہ اللہ کے کلمات ہیں اسے امام محمد نے اپنی کتاب فضائل السحابہ میں ایک سو ترالیس نمبر تحت ذکر کیا ہے امام زہبی ان اقوال کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اقوال جعفر صادق رحمہ اللہ سے یقینی درجے تک ثابت ہیں اور امام جعفر صادق سے یہ قول جو منقول ہے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے قول میں سو فیصد سچے تھے انہوں نے جھوٹ سے کام نہیں لیا نفاق سے کام نہیں لیا حضرات گرامی قدر سامعین اعظام ناظرین اکرام یہ باتیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم عدل و انصاف کے دامن کو نہ چھوڑیں ہم انصاف کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہوئے ہم ان صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت کے ان سرداروں ابو بکر عمر اور رثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے تعلق سے کتاب و سنت کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتے ہوئے ہی سہی لیکن کم از کم ان ایمیدین جس میں سر فہرست علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں علی زین العابدین ہیں امام جعفر صادق کے والد محمد باقر ہیں امام جعفر صادق اور زید بن علی ہیں اگر یہ لوگ اس چیز کو کھل کر کے کہتے ہیں کہ ہم شفاعت قبرہ سے محروم ہو جائیں گے روز قیامت ہمارے گھر کے سارے افراد ان سے محبت کرتے ہیں اگر ہم ان ایمہ سے نسبت رکھتے ہیں ہم اہل بیعث سے سچی عقیدت و محبت رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی قدردانی کرنی ہوگی ان کی تعریفیں کرنی ہوگی اور اپنے دلوں سے ان کے لیے عداوت و بغض کو نکال کر کے ان کی جگہ محبت کو رکھنی ہوگی ناظرین کرام آئیے اب صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زبانی ان ابو بکر عمر عثمان علی اور ان کے بارے صحابہ کی زبانی اہل بیعث کے تعلق سے کچھ تعریفی کلمات سنتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ جس طرح سے اہل بیعث کے دلوں میں صحابہ کے تئی محبت تھی ایسے ہی صحابہ کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے ایسے ہی محبت تھی چنانچہ خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں سحی بخاری کی 3712 نمبر کی حدیث ہے کہتے ہیں والذی نفسی بیدی لقرابتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبو علیہ انا اصل من قرابتی ازاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار میرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں اس بات سے کہ میں اپنے رشتداروں کے ساتھ سلا رحمی کروں یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مقام کو واضح کرتے ہوئے آپ کے گھرانے کی عزمت کو واضح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی رشتداروں کے ساتھ سلا رحمی نہ کروں یہ مجھے گوارہ ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ سلا رحمی کرنا میرے لئے ضروری ہے اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بیان کرتے ہیں ارقبو محمدن فی اہل بیتی ہی صحیح بخاری کی روایت 3713 نمبر ہی کے تحت بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ خصوصی برطاو کرو ان کا خصوصی خیال لکھو اور صحیح بخاری ہی کے اندر 3542 نمبر روایت کے تحت مذکور ہے کہ ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلات عصر کی ادائیگی کرنے کے بعد نکلتے ہیں اس موقع پر حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی بچے ہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ نے انہیں اپنے کندے پر بٹھایا جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو بٹھایا کرتے تھے اور بٹھانے کے بعد کہتے ہیں بے ابی شبیہن بن نبی لا شبیہن بی علی حقیقت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں علی سے مشابہ نہیں ہیں یہ جملہ کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پاس میں کھڑے سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں کہ ہمارے بچے کے تعلق سے یہ عزاز ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تصور کیجئے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر خانوادہ رسول اور خاندان رسول کے تعلق سے کیسی عقیدت اور کیسی محبت تھی کہتے ہیں عباس ابن عبد المطلب کو مخاطب کرتے ہوئے واللہی لئسلام کا یوم اسلمت کانا حب علی من اسلام الخطاب لو اسلم لئن اسلام کا کانا حب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسلام الخطاب طبقات ابن سعید کے جل نمبر چار صفحہ بائیس اور ابدائیہ والنہائیہ کے جل نمبر دو صفحہ دو سو اٹھانوے کے تحت یہ قول مذکور ہے کہ جس وقت عباس ابن عبد المطلب اسلام قبول کرتے ہیں اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم جس دن آپ اسلام لاتے تو آپ کا اسلام مجھے خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا اگر وہ اسلام لے آتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کا اسلام زیادہ محبوب ہے کیا کہنا چاہے رہے ہیں یہ واضح کرنا چاہے رہے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاں ہیں آپ کا اسلام لانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زیادہ محبوب ہے میرے باپ کے اسلام لانے سے لہذا آپ کا اسلام لانا یہ میرے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے زیادہ محبوب ہے اسی طرح سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کے مقام کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے سب سے بہتر انداز میں فیصلہ کرنے والے ہیں امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل السحابہ میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا تم اس قبر والے کو جانتے ہو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں اور علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ہیں پس تم علی کا ذکر خیر ہی سے کرو کیونکہ اگر تم ان کو ناراض کروگے تو اس قبر والے کو تکلیف ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس چچازاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلو سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خانوادے رسول سے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاشمی گھرانے سے ہیں اگر تم ان کو تکلیف دوگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعہ تکلیف ہوگی لہذا تم ان کو تکلیف مت دو تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر چار صفحہ ایک سونا انیاسی میں ابن اکرم نے ذکر کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیوان ترتیب دیا یعنی لوگوں کے وظائف کی کاوپی جب تیار کی اور لوگوں کے لئے وظیفہ مقرر کیا تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ان کے والد علی اور اہل بدر کے برابر وظیفہ مقرر کیا کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشدار تھے ان میں سے ہر ایک کا پانچ ہزار وظیفہ انہوں نے مقرر کیا یہ تصور کیجئے یہ مقام تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر حضرت حسن اور حسین اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اقتضاء السراط المستقیم کی جلد نمبر ایک صفحہ چار سو ترپن میں ذکر لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیوان ترتیب دے رہے تھے تو لوگوں کا گمان یہ تھا کہ آپ شروعات پہلے اپنی ذات سے کریں گے لیکن آپ نے فرمایا نہیں بلکہ عمر کو وہیں رکھو جہاں اللہ نے رکھا ہے چنانچہ انہوں نے اہل بیرس سے آغاز کیا اور اس کے بعد ترتیب کے مطابق آپ کا خاندان بنو عدی کا جو نمبر ہوتا تھا وہاں اپنے آپ کو رکھا اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اہل بیعت کا کیا رتبہ تھا کیا مقام تھا اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اہل بیعت کا یہ مقام ہے تو پھر حضرت عمر پر لانتان کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا حقیقت میں ہے یہ سیدنا عمر فاروق پر ظلم ہے اور سیدنا عمر فاروق پر یہ ظلم کرنا یہ درحقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیب پہنچانا ہے اسی طرح سے امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ابباس ابن عبد المطلب کا گزر ہوتا ہے اور عمر یا عثمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما سواری پر ہوتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کی وجہ سے تعظیماً یہ دونوں اتر جاتے ہیں اور جب تک وہ گزر نہ جاتے دوبارہ وہ سوار نہیں ہوتے ہیں امام ابن کثیر نے اسے بدایا ونہایا کہ صفحہ نمبر ایک سو باسٹھ اور جل نمبر سات کے تحت ذکر کیا ہے یہ تھا ان کے دلوں کے اندر تعظیم کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود عباس ابن عبد المطلب جو اسلام بھی بہت دیر سے قبول کرتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اہلِ بیعت میں سے ہیں ان کا جب گزر ہوتا ہے تو یہ سواری پر ہونے کے باوجود اتر جاتے ہیں تاکہ ان کی بے عدبی نہ ہو ان کے ساتھ گستاخی نہ ہو اور یہ نمونہ پیش کرتے ہیں امت کے لیے کہ ہمیں اہلِ بیعت کے ساتھ ایسے برطاو کرنا چاہیے اسی طرح سے بیدائیہ والنہائیہی کے اندر امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ نے جل نمبر آٹھ صفحہ چھتیس کے تحت ذکر کیا ہے کہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اور حسین کا بہت زیادہ اکرام کرتے تھے ان کی بہت عزت کرتے تھے ان سے محبت فرماتے تھے چنانچہ یوم الدار یعنی جس گھر کے اندر حضرت عثمان کو محصور کر کے بلوائیوں نے شہید کیا تھا اس دن حضرت حسن بن علی آپ کے پاس تھے اور آئے ہوئے تھے تلوار لٹکا کر کے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفع کر رہے تھے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زد میں نہ آ جائیں اور وہ بھی شہید نہ ہو جائیں تو انہیں قسم دلا کر کے کہا واپس چلے جاؤ تاکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس سے مطمئن ہو جائے ناظرینِ کرام یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت کہ ہماری وجہ سے کہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نوازے شہید نہ ہو جائیں اور ان کی شہادت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ پہنچے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں کہ اللہ کے قسم ماضی میں میرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو کچھ تھا اس کو ایسے سمجھئے جس طرح سے کہ دیوروں کے ساتھ ایک عورت کا معاملہ ہوتا ہے میرے نزدیک وہ بہترین لوگوں میں سے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں انہوں نے سچ کہا یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کہیں ہیں وہ سچی ہیں انہوں نے نیک کام کیا میرے اور ان کے درمیان صرف اتنا ہی معاملہ تھا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نبی کی بیوی ہیں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کے سلسلے میں جو لوگ اپنی زبانوں کو گندی کرتے ہیں اپنے عامال کو زائع و برباد کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سامنے مجرم ٹھیراتے ہیں اور اللہ رب العزت کے عذاب کو اپنے عمال سے دعوت دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اسے امام تبری نے اپنی تاریخ جل نمبر چار صفحہ پانسو چونوں کے اندر بیان کیا ہے اسی طرح سے امام ابن عبدالبر اندلوسی نے اپنی کتاب الاستیاب کی ایک ہزار آٹھ سو اکہتر نمبر حدیث کے تحت ذکر کیا ہے کہتے ہیں روایت اس طرح سے ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا تمہیں آشورہ دسمی محرم کے روزے سے متعلق کسی نے ان سے سوال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس سلسلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو وہ سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں تصور کیجئے یہ ہے صاحب فضل کے فضل کا اطراف سیدہ عائشہ کے دل میں حضرت علی کا مقام یہ کہہ رہی ہیں اگر ان کے دل میں ان کے تعلق سے اداوت ہوتی دشمنی ہوتی تو یہ نہ کہتی ہیں کہ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو اس لیے کہ وہ سنت کے بڑے عالم دین ہیں امام ابو دعود رحمت اللہ علی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے طریقے اور اسی طرح سے حسن حیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا امام ابو دعود نے پانچ ہزار دو سو اکہتن نمبر حدیث کے تحت اس کو ذکر کیا ہے اس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کر رہی ہیں اور یہ واضح کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار آپ کی حیعت آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے کے طریقے کو دیکھنا ہو تو آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کرتی ہیں اسی طرح سے صحیح مسلم میں دوہزار چار سو پچاس نمبر حدیث کے تحت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے فرمایا تھا اما ترضینا ان تکونی سیدت نسائی المؤمنین او نسائی حادی الامہ کیا تم اس بات سے خوش اور راضی نہیں ہو کہ تم مومنوں کی عورتوں یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو اگر ان کے دل میں حسد ہوتا ان کے دل میں کینہ کپٹ ہوتا ان کے دل میں اہل بیعت کے تعلق سے بغض و اناد ہوتا تو وہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل کا اطراف نہ کرتی اور دوسری طرف سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دلاسہ نہ دیتی یہ خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتی کہ تمہارے ابباجان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ایک بیٹی کو ضرور تکلیف ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تکلیف کو اس طرح سے دور کیا تھا کہ میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملنے والا اگر کوئی ہوگا تو تم ہوگی اسی طرح سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کیا یہ چیز تمہارے لئے خوشی کی باعث نہیں ہے کہ جنت کے اندر تم مومن عورتوں کی سردار ہوگی اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل کو بیان کیا ہے اسی طرح سے اگر ہمیں مزید دیکھنا ہو تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روایت کو دیکھئے کہ ایک دفعہ ایک عراقی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے صحیح بخاری کی تدیس ہے کہ کہتا ہے کہ مچھر کے خون کے بارے میں کیا حکم ہے مچھر کا خون اگر بہ جائے تو ہمیں کیا اس کے عوض میں اس کے بدلے میں کچھ جرمانہ کچھ فدیہ دینا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے اس نے جواب دیا کہ عراق سے ہے کوفہ سے ہے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند آپ کے نواز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا حالانکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا حسن و حسین یہ دنیا میں میرے دو فول ہیں ان کو قتل کرنے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور آج یہ مچھر کے خون کے تعلق سے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں ناظرین کرام وقت ختم ہوا اب ہمیں اجازت دیں مزید بات ہے انشاءاللہ اگلی نشت میں سنیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ